گزشتہ روز سے سوشل میڈیا اور ووٹس ایپ گروپس میں ایک ویڈیو بڑی تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے اگر اس ویڈیو میں کوئی سیاسی کردار موجود نہ ہوتا اور کسی سیاسی پہلو کا ذکر نہ کیا نہ کیا جاتا تو شاید ہم کبھی بھی اخلاق سے گری اس غلیظ ویڈیو اور گھناؤنی حرکت کا ذکر اپنے پرگرام میں ہرگز نہ کرتے مگر دو وجوہات کے بنا پر یہ معاملہ اہمیت اختیار کر گیا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ زیرے بحث ویڈیو کا تعلق محمد زبیر نامی کسی عام شخص سے نہیں ہے بلکہ پاکستان مسلمیق نون کے مرکزی رہنما اور لیگی قائد میاں محمد نوازشریف کے ترجمان سابق گورنسین محمد زبیر سے ہے دوسری عام وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز جاری ہونے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس سے قبل احتساب عدالت کے جج مرہوم جسٹس ارشد ملک چیرمن نیب جسٹس جٹائر جعبید اقبال متاتف بیوروکریٹس اہم شخصیات اور صحافیوں کی ویڈیوز جاری ہو چکی ہیں ان ویڈیوز کے وائرل ہونے کے بعد درجنوں سوالات سر اٹھاتے ہیں سوال ہوتا ہے کہ یہ ویڈیوز اصلی ہیں یا جالی یہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں یا ریلیز کی جاتی ہیں یہ ویڈیوز آخر کون جاری کرتا ہے بند کمروں میں کیمرے کون لگاتا ہے کیا ویڈیوز کسی کی ذات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے جاری کی جاتی ہیں یا ان ویڈیوز کے پیچھے سیاسی مقاصد کار فرما ہوتے ہیں ہر واقعے کے بعد سوالات تو ہوتے ہیں مگر یہ سوالات محس سوالات ہی رہتے ہیں کیونکہ نہ تو ان کے جواب تلاش کیے جاتے ہیں اور نہ ہی کوئی ثبوت عوام کے سامنے لائے جاتے ہیں حالیہ ویڈیو کے حوالانوبہ مسلمی قدون محمد زبیر نے ایک ٹویٹ کی اور اسے جالی قرار نے دیا جبکہ رانہ سناؤلہ نے ویڈیو کی اصلیت پر سوالات اٹھا دی وہ سامنے آ کے وہ کہیں کہ یہ ویڈیو ہے اور اس کا فرنزے کروائیں اور اس کے بعد ٹھیک ہے پھر ہم بھی دیکھیں گے پارٹی بھی دیکھیں گے اور اس کے جو بھی لیگل کونسیکنس ہوئے لیکن اس طرح سے اس طرح سے سوائے کسی کو امبیرس کرنا وہ آدمی اپنی صفائی دیتا رہے دوسری طرف سے پرابیگنڈا ہوتا رہے اس بحث سے کتنظر کہ یہ ویڈیو اصلی ہے یا جالی یہ ویڈیوز در ویڈیوز کا کھیل یعنی ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری ویڈیسری ویڈیو دراصل آگ کا کھیل ہے جو پھیل گئی تو اس کے شولے بہت دور تک جائیں گے اور بلاخر شاید آگ لگانے والے بھی اس کی لپیٹ سے بچنا سکیں گزشتہ روز سے ایک ویڈیو جو منصوب کی جاری ہے محمد زبیر صاحب سے وہ گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی اور ووٹس ایپ گروپس میں بھی کیسے دیکھتے ہیں اس سے پہلے بھی بہت سری ویڈیوز آئی ہیں بیوروکرائٹس کی خلاف صاحبیوں کے خلاف ایون ناب کے چیرمن کے خلاف جج صاحب کے خلاف اب یہ زبیر صاحب کی کس طرح سے دیکھتے ہیں سرسارے معاملے کو دیکھیں ایک تو میں کبھی اس طرح کی چیزوں کو موضوع بحث نہیں بناتا دوسری بات یہ ہے کہ اب تو یہ پتہ نہیں ہے کہ کونسی چیز جالی ہے کونسی چیز حقیقت ہے اس ملک میں تو آج تک یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ حکومت جالی ہے یا حقیقی ہے ہیلیکشن جالی ہے یا حقیقی ہے تو ایک ویڈیو کے بارے میں آپ کے اس طرح یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جالی ہے یا حقیقی ہے لیکن اگر کوئی چیز جنون بھی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب شیشے کے گھروں میں بیٹے ہوئے ہیں اور ہمارے دین نے اس معاملے میں ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو نہ پھیلاؤ اور نہ اس کے بارے میں مثلا خود یہ جو اگر ہیں ہم گناہگار تو سب ہیں لیکن جو پھیلانے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی صلاح پرزی کر رہے ہیں اور دوسرا یہ لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جو دوسروں کے عزت ان سے کہلتا ہے کبھی نہ کبھی وہ مقافات عمل کا شکار ہوتا ہے تو میں یہ تو نہیں جانتا کہ جالی ہے یا حقیقی ہے لیکن جس نے بھی یہ کام کیا ہے یا جو بھی اس طرح کی چیزوں کو پھیلا رہا ہے تو وہ انتہائی گھٹیے پن کا مظاہرہ کر رہا ہے اور جس کی جتنی بھی مضمت کیجئے کام ہے بہت بہت شکریہ صافی صاحب آپ کے وقت